پشاور میں دہشتگردوں کی بنو کینٹ میں حملے کی کوشش ناکام سیکیورٹی فورسز نے کلیرنس آپریشن شروع کر دیا سرائی کے مطابق صبح چار بچکر چالیس منٹ پر گاڑی بردار دہشتگردوں نے بنو کینٹ کی دیوار اور سپلائی ڈیپو کے دنمیان آئی ای ڈی سی روڈ پر دھماکہ کیا دہشتگردوں نے کینٹ میں داخلے کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشتگردوں کی کوشش ناکام بنا دی موز سرکارروائی سے دہشتگردوں کو ایک کونے میں محسور کر دیا گیا ہم نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے اب یا تو ہم آئین کا تحفظ کر لیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے رانہ سناولہ کا مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کرنے یا نہ کرنے کے سوال پر جواب وزیراعظم کی مشیر برائے سیاسی امور نے کہا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے سوال پر کہا کہ اگر یہ اب بھی باتشیت سے معاملات حل نہیں کرنا چاہتے تو پروازیکیوشن انہیں اندر رکھنے اور یہ رہائی کے لیے زور لگائیں گے ہم نے تینوں ایم این ایس کو طلب کیا تھا روزانہ کے بنیاد پر ٹرائل کرنے کا بھی حکم دیا تھا ہم تو روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کے لیے تیار ہیں آپ جا کر ہائی کورٹ سے سٹیک خفم کرائیں جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کا شعب شاہین سے مقالمہ اینے اٹھاریس اسلام آباد میں انتخابی نتائج چیلنج کرنے والے پی ٹی آئی کے امیدوار سے پوچھا آپ کے پاس تو تمام فارمز آگئے ہیں اب کیا چاہیے؟ شعب شاہین بولے انہیں فارمز نہیں ملے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے کہا ہائی کورٹ نے ٹرائل آگے بڑھانے پر اسٹے دیا ہے جب تک ہائی کورٹ کا اسٹے برقرار ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا الیکشن ٹرائبنال نے کیس کی سمات چوبیس جلائے تک کے لیے ملتبی کر دی بانی پی ٹی آئی لہور کی انفیدار دہشتگردی عدالت میں آج ویڈیو لینک کے ذریعے پیش ہوں گے جناہ ہاؤس حملے سے مطالق تفیش کے لیے بانی پی ٹی آئی کے دیمان کی استعداد کی جائے گی بانی پی ٹی آئی کو جناہ ہاؤس حملے سمیت نو مائی کے بارہ مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے سولہ مقدمات میں سے چار میں زمانت ہو چکی پیشی کے لیے شام عمود قریشی عدیالہ جیر سے لہور منتقل شام عمود قریشی کو لہور کی انفیدار دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا شام عمود قریشی پر لہور میں نو مائی کے متعدد مقدمات درج ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا نیا ریفرنس نیب کی ٹیم بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کے لیے دیالہ جیل پہنچ گئی نیب نے کل بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا آٹھ آٹھ روز کا جسمانی ریمان لیا ہے خیبر پکتونخوا کے مشیرے اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ لندن پلان تہس نہس ہو چکا اس بار پلیٹلیٹس گرنے کے بہانے نہیں چلیں گے انہوں نے کہا کہ صرف مقصود نشستوں کے فیصلے کے بعد جالی سلطرت کی بنیادیں ہل گئیں الیکشن ٹریبینل کے فیصلے آنا بھی باقی ہیں آئی ایم ایف سے سات عرب ڈالر قرض کے موہدے کے اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کاروبار کے آغاز پر گیرہ سو سے زائد پوائنچ کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح اکیاسی ہزار پوائنچ سے اوپر چلا گیا پنجاب اسمبلی میں مبینہ گیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ انٹی کرپشن عدالت لاہور میں سابق وزیرعالہ پرویز الہی کے ایک روز کی حاضری سے معافی کی درخواست دائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی کی پسکلیاں فریکچر ہیں ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے عدالت پرویز الہی کی ایک روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرے لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کی حساس اداروں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کے خلاف دائر درخواست پر سمات عدالت نے درخواستوں پر لاجہ بنچ بنانے کی سفارش کر دی فائل چیف جسٹس کو ارسال اس سے پہلے بھی عدالت نے اسی نوعیت کی درخواست لاجہ بنچ کے لیے چیف جسٹس کو ارسال کی تھی پی ٹی آئے کارکن سنم جاوید کو کچھ دیر بعد اسلام آباد کی زلہ کا چہدی پیش کیا جائے گا بلوچستان پولس مجسٹریٹ سے سنم جاوید کے رہداری ریمان کی استعدا کرے گی سنم جاوید کے خلاف بلوچستان میں مقدمہ درج ہے گزشتہ روز سنم جاوید کو ڈیوٹی مجسٹریٹ نے مقدمے سے ڈشٹارج کیا تھا دادو میں کیر تھر کے پہاڑی سلسلوں میں دوسرے روز بھی بارش ندین آلو میں تغیانی سے متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطہ لئردیر اور پردنوہ کے علاقے میں تیز بارش کے ساتھ ندین آلو میں تغیانی محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، مری، گلیات، لاہور، گجرات، سیالکورت، پشا وردیر، سوات، اہبت آباد، بزیرستان اور کرم میں بھی بارش کا امکان آج سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں چوالیس دگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا سکھر بیالیس، نواب شاہ اکتالیس، حیدر آباد چالیس، صاحب آلن تالیس، دی آئی خان 38، اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں 33 دگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں آج سے گرمی کی شنطت پڑھنے کی پیشک ہوئی سمندری ہوائیں بند، شام یا رات میں بھودہ باندی یا ہلکی بارش بھی متوقع اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہونا چاہیے اختلافات بیلٹ باکس کے ذریعے حل کرتے ہیں گولی سے نہیں سیاست میں کسی کی جان کو خطہ نہیں ہونا چاہیے سابق امریکی صادر ٹرمپ پر حملے کے بعد صادر بائیڈن کا امریکی عوام سے اتحاد یک جہتی تشدد کے خاتمے پر زور اول آفیس سے خطاب نے کہا کہ سیاسی بیانبازی کافی حد تک بڑھ گئی ہے سیاستی درجہ رات کم کرنے کی ضرورت ہے شکر ہے حملے میں ٹرمپ شدید زخمی نہیں ہوئے صدارتی انتخاب میں خطرات بہت زیادہ ہیں بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ حملے کی مکمل اور واضح تحقیقات کے بعد نتائج سب کو بتائے جائیں گے امریکی ایف بی آئے کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی ریلی میں مشتبہ حملہ آور نے اکیلی سب کچھ کیا حملہ آور کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی دھمکیا میں مواد نہیں ملا بوم سپیشلسٹ نے ٹرمپ کے جلسے کے قریب کھڑی حملہ آور کی گاڑی سے مشکوک ٹیوائز قبضے میں لے لی گھر سے بھی بوم بنانے والا سامان پر آمد حملہ آور نے جو بندوق استعمال کی اسے اس کے والد نے قانونی طور پر خریدا تھا امریکی سینٹ کی ہوملن سیکیورٹی کامیٹی ٹرمپ پر قاتلانہ حملے اور سیکیورٹی کی ناکامی کی تحقیقات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ یود سکلز ڈے پر پیغام کہا ہنرمند نوجوان ہی ہماری سرمایہ کاری اور اساسہ ہیں نوجوانوں کو دنیا میں ترقی کے لیے درکار مہارتوں سے روشناس کرنا چاہیے پنجاب حکومت اپنے نوجوانوں کو پیشا ورانا تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرازم ہے کراچی ہیدر آباد موٹو وے پر تھانا بولا خان انٹرچینج پر مینی ٹرک اور ٹریلر کی ٹکر حادثے میں چھے افراد جانباق چار زخمی ہو گئے اس شہرہ میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ صحافی ملک ملک حسن زیب جانباق مقدمہ درش لاش پوس ماتم کے بعد برسہ کے حوالے کر دی گئی ڈی پی او کے مطابق واقعی تحقیقات کے لیے تین تفتیشی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں سی سی ٹی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک حسن زیب کو ان کے گھر کے قریب دو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا کوئٹا میں کتے کے کاتے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ چار روز میں کتوں کے کاتے کے چالی سے زائد زخمی سیول اسپتال لائے گئے میں اس کا کہنا ہے کہ سیول اسپتال میں کتے کے کاتے کے زخمی کو لگایا جانے والے انجیکشن دستیاب نہیں دو ماہ سے ڈی جی آفیس کو مراسلے لکھ رہا ہوں مگر انجیکشن نہیں ملے شہریوں نے شکایت کی ہے کہ انجیکشن بلاک میں فروقت ہو رہا ہے سیاحتی وادی سوات میں دریائے سوات کے دونوں جانب لاکھوں لوگ آباد ہیں تاہم رابطہ پلوں کی کمی کے باعث بیشتر بالائے علاقوں میں لوگ ڈولی لفٹ کا خطرناک سفر کرنے پر مجبور ہیں مقامی ساختہ ڈولی لفٹ گاری کے انجن کے ذریعے چلائی جاتی ہے مقامی شہریوں کا رابطہ پلوں میں اضافہ کا مطالبہ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی سبیل اور لنگر تقسیم کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے ملتان میں ایک سبیل ایسی بھی ہے جو پانچ سو سال قدیم ہے اور اپنے منفرد انداز کے باعث مٹکے والی سبیل کے نام سے مشہور ہے اس سبیل کی انفرادیت یہ ہے کہ مٹی کے برتونوں میں پانی بھر کر ساری رات کے لیے رکھا جاتا ہے اور صبح تھنڈا اور خوشبودار پانی لوگوں کو پلایا جاتا ہے چین اور روس کی جنوبی بحیرہ چین میں مشترکہ بحری مشکیں بحر القاہل میں مشترکہ پیٹرالنگ چینی حکام کا کہنا ہے کہ بحری پورسز مزائل اور سمندری حملے کا جواب دینے فضائی دفاع کی مشکے کریں گی اس آپریشن کا بینر اقوامی اور علاقائی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں آج سورج خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا سعودی عرب کی نگران فلکیاتی سوسائٹی کے مطابق سعودی وقت کے مطابق تپہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ پر سورج خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا اس سے قبلہ رخ کا تائین کیا جا سکے گا سورج نوے ڈگری پر ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کا سایا نہیں ہوگا پیرس اولیمپکس دوہزار چوبیس کی تیاری میں پاکستانی ایتھلیٹس کو مشکلات کا سامنا پلیئرز پنجاب سٹیڈیم میں رش میں ٹریننگ کرنے پر مجبور اولیمپین جیولین ٹرور رشد ندیم اور سپرنٹر فائقہ ریاض نے میکا ایونٹس کی تیاری کے لیے الگ الگ ٹریننگ سینٹرز کا مطالبہ کر دیا کینیڈا میں بھارتی پنجابی گلوکار دلچیڈ سو دو سانج کے کانسرٹ میں کینیڈین مزریعظم جسٹن ٹرورو کی انٹری کینیڈین مزریعظم نے دلچیت کے ساتھ پنجابی آگئے ہوئے کا نعرہ بھی لگایا باقی تنکار بھی جسٹن ٹرورو کے ساتھ کھل مل گئے موسیقی